اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم ایک اور ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ کل پاکستان اور انڈیا کا ہائی وولٹیج سوری انگلینڈ کا کل پاکستان اور انگلینڈ کا ہائی وولٹیج چینل ہونے بارا ہے اس کے بارے میں کچھ ہم سبترک کریں گے اپنے ویورز کو اس کے بارے میں کچھ اپنے دیت کریں گے اور انشاءاللہ آ کے بات ہوتی ہے جی سالید بھائی کیسے ہیں الحمدللہ ویسے ہیں آپ نے ہمارے بھائیوں کو گھر بیٹے خوش کر دیا کہ وہ فائنل میں کیل رہے ہیں ہاں مطلب کہ اس میں نا وہ عام کا نا سر جو اچھا چکتے ہیں انڈیا فائنل میں سب نے لی ہوئی تھی جو بیٹھ رہے ہیں شرطی کر کے اور میں جب فیس بوک یا یوٹیوب کھولتا تھا میں یہی آتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہے تو اس لئے میرے موز سے نکل گیا کہ انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہے ہاں صرف انڈیا اور پاکستان کا فائنل نہیں ہے وہ فائنل کا کب بھی لے گے بیٹھے میں مطلب ہے ہاں لیکن اس کو ہمارے ایک مہترین سٹار فاسٹ بولا شویر وقتر کو بولا تو اس نے کہ ایک میچ ہے تو اکلا میچ تو ہم نے لے لینا ہے اور شویر وقتر نے بتا کیا جواب دیا شویر وقتر نے کہا کہ ہم آپ کو ٹی کا کپ دیں گے دیکھا تھا میں نے بھی دیکھا تھا ٹی کا کپ چھوڑو آپ کو ٹی کا کپ دے دی جائے وہ لے کے نکل جاؤ وہ آ رہی ہے ہم نے آپ کو پلائی بھی تھی اور ان کے ساتھ میں چلے بات کرتے ہیں ابھی کل کے ٹوپک چھاٹ رہے ہیں جس میں دیکھ رہے تھے کہ بارش کے آنے کے امکان ہیں اس پر آپ ویدر اپڈیٹس کے حوالے سے ویدر فورکات یہ ہے کہ 95% بارش کے چانس ہیں اس وقت کل کے میچ میں تو انہوں نے نیکس ڈے بھی رکھا ہوا ہے میچ کے لئے تو اس میں بھی 95% چانس ہیں لیکن اس میں میں دیکھ رہا تھا پس قوانین میں تبدیل ہی ہے دو گھنٹے کل کے میچ میں بھی ایکسٹا دی ہیں بلکل دو گھنٹے ایکسٹا دی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ٹی ٹین کی طرف بھی سوچ رہے ہیں اگر بارش اس طرح ہوتی ہے موقع نہیں ملتا ان کو میچ کے لئے تو وہ دس آوروں والا بھی میچ کروا سکتے ہیں کیونکہ ڈیٹز کی اپنئے پلان ہے کہ میچ ہو کیونکہ ڈراؤں ہی某 ہی ہو سکتا ہے دنوں کو پویینٹ نہیں ملتا ہے نیچے والا ہمیں دے دیں اپر والا ہمیں دے دیں اپر والا ہمیں دے دیں وہ بھی ہے ویڈر فورکاست تو یہی دی اور اس کے لئے تو ہم کچھ نہیں کرتے اللہ کا نظام ہے بارش رکھ بھی جائیں پارکسانڈیا کے پہلا میچ تھا بارش آنی ہے بلکل بھی نہیں آئی بلکل یہ دیکھتے ہیں بلکل آپ کیا مطلب accept کر رہے ہیں اس میں اب تک کیا ہے کہ پاکستان اپنی کچھ وہی پلائنگ 11 کلائے گا میں تو کہتا ہوں جو پچھلے میچ میں پلائنگ 11 تھی اس وقت جس طرح ہم کنڈیشن میں ہیں جس طرح ہم چھل رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس وقت کے حساب سے اور حالات کے حساب سے بیس ٹیم ہے یہی پلائنگ 11 کلانی چاہیے کہ ان کو پچھ کا بھی آئیڈیا ہے ان کو ان کے پاسٹ کا بھی آئیڈیا ہے تو اس حساب سے وہ پلائنگ 11 ابھی کے لیے بیسٹ ہے انہی کو کلانا چاہیے اس کے علاوہ بیٹنگ اور بولنگ اب آپ کیا پریفر کریں گے کہ پاکستان کیا کریں پہلے بیٹنگ کریں یا پہلے بولنگ کریں کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے حق میں بہتر رہے گا سب سے پہلے تھوڑی بات کروں کہ میں پلائنگ 11 کی میرے دل میں بھی تھوڑی سی ایک چھوٹی خواہش آ رہی ہے اچھا ہاں ہوتا یہ ہی ہے کہ جو کمبینیشن آ رہا ہوتا ہے اسے کو ٹرائی کریں لیکن جو میرے دل کی تھوڑی سی خواہش ہے کہ آپ اگر شان مسوط کو بٹھا کر ایک ہیپر کو رکھ لیں آسے پالی کو اینڈ پر آپ کو کام دے سکتا ہے یہ یہ بات آگر شان مسوط کی جگہ آسے پالی یا پر پکر زمان پکر زمان تو انگیٹ ہے اگر ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ ہارس اس کی جگہ نہ کیلتا ہوتا اب تو ہارس کل گیا ہارس چل گیا ہارس چل گیا تو بات اوار ہوگی ہارس نہ چلتا پھر ایک بات ہی کے فکر آتا یہ اتنا تین کے فکر پھٹ ہو گیا ہے تو اب اس کی جگہ نہیں بن رہی وہ پھر دیکھنا پڑے گا کیا ہے اور اس کا کیا بھی اس کا صرف کیل سکتا ہی نہیں کھل سکتا لیکن اگر کچھ میرے خواہد میں تبدیل ہی کرنی بڑے گی تو جو مجھے مناسب بھی لگ رہی ہے شان مسعوب کی جانا آسر پلی کو کھلا لیں آسر پلی ہمارا فنشر ہے کسی تیم بھی کچھ بھی کچھ سکتا ہے شان مسعوب کی کوئی ایسے ایننگ نہیں ہے جس میں ہم ریلائیور کر رہے ہیں وہ بس اپنے لئے کھیلا ہے چکتی ہے جو اس میں بنائی ہے وہ اپنے لئے جس بنائی ہے تیم کے لئے وہ نہیں کھیلا ابھی تک ابھی تک نہیں کھیلا ٹیم کے لئے ایک آت میچ میں توڑا بہت کھیلا لیکن وہ بھی اس کی خاص ایننگ نہیں ہے اس سے اچھی ایننگ تو آہریس کی ہے بہت اچھی ایننگ ہے برکہ رحمداللہ ہماری جو پلینگی لیوان ہے ٹھیک ہے آموست ٹھیک ہے لیکن ہماری دل کی خواہش ہے یہ ایک چینج ہو بولنگ تو وہ ہماری آر ایڈی سپونگ ہے بولنگ فیڈ تو بہت اچھی ہے رحمداللہ ہمارے دونوں سپنر بھی اچھے ہیں نواز شداب اور چاٹا جی بھی اور اچھے آور کروا لیتا ہے اور پہلا آور ہوگا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پہلا آور آنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ کیسے امپورٹنٹ ہے پہلا آور جو ہے نا اگر اس میں ہمیں شاہین کروائے گا امید یہی ہے شاہین ہی کروائے گا پہلا آور اور اس میں اگر شاہین نے وکٹ نکال کے دے دی نا پاکستان کو میں کہتا ہوں جس پریشر کے ساتھ یہ انڈیا کے اوپر حاوی ہوئے دی نا اسی پریشر کے حساب سے یہ بیک وارڈ ہوں گے اور سلو ہو جائیں گے اگر پہلے آور میں شاہین وکٹ نکال لیتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ آور ہے وہ ہمارے لیے ناوڈ اوپ وہ شاہین کا آور ٹرائی نہیں کریں گے نہیں کلیں گے اسے روپنے کی کوشش کریں گے اس آور کو نکالنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس کا آور نکل جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک آج لوس بال مل گیا مطلب کہ اس لیہا سے ہمارے لیے وہ بہت بہت ایمورنٹ ہو رہا ہے کہ اگر پہلے آور میں بھر ایک تھوھو مل جاتا ہے ایک منتہ پریشر آئے گا کیونکہ وہ بچھے ایک confidence کے ساتھ آرہے ہیں ہلس اور بچلے تو وہ انجیابوں 10 لٹوں سے ہرا چکے ہیں اس لیہا سے اور ایک اور چیز ہے کہ انگیلینڈ کا نا ایک پیئر ہے وود پاشھ بولر ہے وہ سننا تا کہ انفت ہے وہ انفت ہی رہے تو اچھا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں جب کھیلا تھا وہ 150 بلس کی سپیر سے بول کر رہا تھا شارٹ پیچ اور ہماری جو بیٹس میں کمزوری ہے سیب کھاؤ تو دکھ نہیں رہیتی ان کو بول دکھ نہیں رہیتی ان کو شارٹ پیچتی ہے میں دائی ہے میں ایسے کچھ دیکھ رہا کہ وہ خیٹ ہو گیا اور وہ پریکٹس کا رہا ہے تو وہ اگر کھیلے گا تھوڑا ان کی انجلین کی بولنگ سپیر بولنگ سپیر ان کی اٹیک اچھی ہو جائی ان کا ایسے مہین ہالی بھی اچھا ہے مہین اچھی اچھی ہے ان کی چیز کی رہے ہیں ان کیسپینر بھی اچھا ہے اگر پیبر پہ دیکھیں نا اور پیبر انگلین کی تیم ہمیں سپر حمل لاکریا ملکل جیکن اگر بے ان پریٹکٹو بل پاکستان کسی تم کچھ بھی کھا سکتی ہے کسی تم کچھ سپرائز دائے سکتی ہے پہلے کہا ہمیں کہا تھا کہ پاکستان تیم ہے جیتے تو اسٹلیو سے انگلین سے بیگ جائے دفاوے سے آ رہا جائے تو ایسا ہی ہے بلکل اور پر تی ٹوئنٹی گیم بھی ایسی گیم ہے کہ کوئی ایک بیٹسمن یا ایک بولر اچھا اور نکال گیا ایک بیٹسمن اچھی اور نکال گیا بیٹنگ میں اچھی اور نکال گیا تو میچ کا کازہ پانچا پلچ جاتا ہے یہ ہی تھی دیکھتے ہیں ہم نے بولا کہ شان مطلب کرے گا آر سفالی بلکل آر سفالی ٹھیک ہے تھوڑا ہے اس کے لئے پانچ چھے بولیں بہت ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں پانچ چھے بولوں میں آپ کو پچیس تیس بنا کر مہن اف کی میچ لے کے جائے یہ ہیسی میں پہلے دفاع ہوتا تھا وہ پانچ چھے بولیں خیل کر مہن اف کی میچ لے گئے یہ ایسا پلیئر بہت کامی میں ملتے ہیں تو اس کی فارم نہیں رہی ابھی لیکن میبھی ابھی وہ چل جائے ابھی جیسی ضرورت ہے جیسی نیڑ ہے تو اس حساب سے اس کو کلانا چاہیے شان مسود کی جو خاص طور پر کلانا چاہیے بہت ہی ٹاڈان جی ٹھک کے رہے ہیں نہیں چاہ جائے اس کا strike rate اچھا ہے شان مسود اس کے پاس strike rate نہیں ہے آپ کیا اس بارے میں آپ کی آمد لگائے رکھتے ہیں یا ہارس کے بارے میں کچھ سمجھ رہا ہے ہارس بھی صحیح ہے ہارس بھی صحیح ہے اگر یہ توڑا سا بھی start ہمیں اچھا دے گئے جیسے پچھے میچ میں start ہمیں اچھا دے گئے ہارس توڑا سلو ہوا لیکن نو ڈاؤٹ ہارس نے بھی اچھی کیلی اتنا سلو نہیں ہوا لیکن ہارس کو موقع ملا مطلب سبل کے کیلنے کا start این او نے بڑی اچھی لیتی کیونکہ اس ہو جاتے ہیں ہمیں ایکسپیریمنٹ کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے ابھی تجربے کی انجائش نہیں ہے ابھی تجربے کی انجائش نہیں ہے جو اگر کرنا چاہیں تو سکیشن کو دیکھ کر سکتے ہیں وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس لئے انشاءاللہ باکستان ٹیم کے لئے ہم وڈ کپ جیت کے ہیں جب اتنا آگے آگے ہیں تو آگے بھی ہم کپ بھی لے لیں ہمارے امید ہیں باکستان ٹیم سے کہ وہ ہمارے لئے اچھا کپ لے کے آئیں ہم انڈیا والوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے ہار جیت گیم کا حصہ ہے ہم 20-40 آور کھیل کے کپ لیں گے ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے کپ گھر میں بنایا وہ کہتے ہیں ہمارا کپ ہے تو وہ اس طرح نہیں کہیں گے تو کپ جو ہے کیونکہ گیم ایسی یہ ہے کہ ایک بندہ ہارے گا ایک ٹیم ہارے گی ایک ٹیم جیتے گی ٹھیک ہے نا ہم امید لگاتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے لیکن اگر ہارتے بھی ہیں اور لڑکے ہارتے ہیں تو بات ہوئی ہے جو آپ نے شروع میں کہی تھی کہ آپ جیتو یا ہارو ہمیں آپ سے پیار ہے لیکن بات ہوئی ہے پھر ایک اچھا اٹیک دے کے ان کو تو پھر ہارنا بھی بنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم نے ایک اچھا ہے وہ اپنا گیم کیلا یہ نہیں کہ کیلتے رہے اور ہار جائیں اس طرح بھی نہیں آئیا اٹیک پوزشن مارو اوٹ ہوگا اپنے اٹیک پوزشن میں جہاں 9 اور 10 اس کا رن ریٹ تھا اور اس کو آپ بارہ کے رن ریٹ پہ کر کے ساترہ کے رن ریٹ پہ لاکے آپ آؤٹ ہو کے جا رہے ہو تو پھر وہ بھی تو غلط ہے نا پھر کہتے ہیں ہمارا میڈل آرڈر نہیں چلے میڈل آرڈر کیا کہ آپ میڈل آرڈر کے پاس اپشن ہی نہیں ہے مارنے کے لئے ہوا یا مارو یا اپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس ہمارا پہلا آور شاہنشاہ فریدی کا اور بیٹنگ میں ہمارا پاور پلے وہ ہماری بہت ڈیم رہے ہیں اور ہماری امیدے بھی ہیں کہ ہمیں دونوں اپنی امیدوں میں پورا کھریں گے انشاءاللہ 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 کہ بزوان اور بابر ایک بڑے بیچ کے پلے رہے ہیں تمہارے سٹار ہیں آئیسٹی نمبر وان ٹو پر رنگٹنگ میں ہیں انشاءاللہ وہ اچھا سٹار دیں گے اور پاکستان انشاءاللہ بن کرے گی اور اگر لوٹ بھی کرتے ہیں تو وہ لڑکے ہیں نا بلکل رہے ہیں ہم یہی اپنی ٹیم سے ایکسپٹ کرتے ہیں اور امیدیں یہی ہیں انشاءاللہ پاکستان جیدے ہیں انشاءاللہ پاکستان پاکستان نیڈ دس کپ کرنٹ سچویشن کرنٹ کنڈیشن ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے ملتے ہیں اپنے اگلی بھی لوگ کے ساتھ کچھ اور انٹرسنگ معلومات کے ساتھ سب تک کے لئے اپنا دیا رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ